ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو انڈینیس سٹڈی انڈینیس سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے لیے ہندی کا ٹیسٹ لے کر کے آئے ہیں جو کہ آپ کے آنے والے ایگزام سیو پی جیل آرڈر کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپوٹینٹ ہے تو ویڈیو کو اینڈ تلق جرور دیکھئے کیونکہ لاشوہ میں آپ سے کوشنز بھی پوچھوں گا اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ وکسوں بتانا ہوگا تو چلیے دوستو شٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا کوشن پہلا کوشنز آپ کے سامنے کے ہندی کھڑی بولی کس اپ برنس سے بکست ہوئی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ بہت سیمپل کوشنز ہے تو ہندی کھڑی بولی کس اپ برنس سے بکست ہوئی تو صحیح آنسر ہو جائے گا سو اور سینی اپ برنس یعنی تیسرا آپسنز آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا پسچمی ہندی کے انترگت کونسی بہت سا نہیں آتی جلدی بتاؤ پسچمی ہندی کے انترگت تو دیکھو اگر ہم بات کر رہے ہیں پسچمی ہندی کے انترگت کونسی بہت سا آتی ہیں برج بولی ہو گئی کھڑی بولی ہو گئی کنو جی بولی ہو گئی سمجھ رہے یہ ساری بولی ہیں جو ہیں یہ آپ کی پسچمی ہندی کے انترگت آتی ہیں لیکن بگیلی بولی یہ پسچمی ہندی کے انترگت نہیں آتی ہے پہلا options آپ کا بالکل کریکٹ ہے اب دیکھ کس اپواباسہ برگی کی بولی ہے اب دیکھ یہ questions ایک بار اور ہو چکا ہے کسی سیڈ پیپر میں تو جلدی بتاؤ اب دیکھ کس اپواباسہ برگی کی بولی ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا پور بھی ہندی دوسرا options آپ کا بالکل کریکٹ ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس ویڈیو کی پیڈی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو description میں telegram چینل کا لنک دیا ہوگا ہے اب telegram پہ میں نے آپ لوگ لیے discuss کا options بھی enable کر دیا ہے جس سے سبھی لوگ اپنا جو doubt ہے وہ discuss والے options میں جا کر کے discuss کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں پر میں آج اسے target بھی start کر دیا ہوں کہ صبح اٹھئے اور اپنا target بنائیے کہ آپ کو آج کتنا پڑھنا ہے کون کونسا topic پڑھنا ہے تو اگر آپ وہاں پر جڑ جاؤگے discuss والے options میں تو وہاں پر میں آپ لوگ کو دن بھر میں کچھ نہ کچھ message دیتا رہتا ہوں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ connect رہیں گے ٹھیک ہے نا اور دوستو میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پچھلی ویڈیو میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ disappointment ہو گیا تھا میں تو 500 like کا target میں رکھ رہا ہوں اگر اچھی لگے ویڈیو تو please دوستو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا آپ کے like سے نہ کوئی آپ کا پیسہ کٹے گا اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیسہ آئے گا اگر آپ like کرو گے بس یہ ہے کہ مجھے motivation ملے گا جو میرے لیے بہت زیادہ important ہے اس لیے دوستو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا questions ہے آپ کا next کہ جن سنگیاؤں کی ویسیستہ بتائی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں تو جن سنگیاؤں کی ویسیستہ بتائی جاتی ہے ان کو ہم ویسیست کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ویسیست یعنی کہ اس questions کا دوسرا options آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا کس کرم میں کرم و باچہ کرت پرتے نہیں ہیں تو کس options میں نہیں ہیں یعنی کہ اس questions کا چوتھا options آپ کا بالکل کریکٹ next questions اسے کیا پتا جسے کبھی کوئی نشٹ نہ ہوگا ہو میں کونسا سربنام ہے اسے کیا پتا جسے کبھی کوئی کشٹ نہ ہوگا ہو سوری نشٹ وہ دیا جسے کوئی کبھی کشٹ نہ ہوگا ہو تو اس میں کونسا سربنام ہے تو یہاں پر جو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا سممند باچک سربنام پہلا ہی options کریکٹ سنجے بہت دیر سے تہل رہا ہے میں کونسی کریا ہے جلدی بتاؤ سنجے بہت دیر سے تہل رہا ہے اس میں کونسی کریا ہے اس میں اکرمک کریا ہے دوسرا options آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا کونسی کریا ہے اکرمک کریا next questions ہے آپ کا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا واق میں پہلے کیا ہے تو واق میں پہلے جو ہے یہ کال باچک کریا ویسے سنے یعنی کہ دوسرا options آپ کا بالکل کریکٹ ہے ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے میں کونسا کارک ہے دیکھو کو کارکچن آیا اب کو کارکچن کس میں یوز ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کرتانے کرم کو تو سار ڈائریکٹ آپ کو پتا چل گئے کرم کارک ہوگا کس کرم میں باق سدھ ہے سدھ باق کو آپ کو پہچاننا ہے کوست نمبر 123 میں جلدی بتاؤ کونسا باق سدھ ہے ویہا کرنا کے بہت مدد چندنی ہے یعنی کہ یہ دوسرا جو باق ہے وہ بالکل سدھ باق ہے دوسرا options آپ کا بالکل کریکٹ ہے اس تری لنگ سبت کونسے ہوتے ہیں جلدی بتاؤ تو جلدی بتائیے دیکھو جتنے بھی نقشتروں کے نام ہوتے ہیں یہ سارے آپ کے ستری لنگ سبت دوتے ہیں یعنی کہ دوسرا options آپ کا بالکل کریکٹ ہے next questions آپ کے سامنے دیو پرسن ہو کر منوس کو بر دیتے ہیں واق میں پریوکت دیو سبت بہت بچن بتائیے یعنی کہ دیو کا بہت بچن کیا ہوگا جلدی بتاؤ یہ questions ایک بار اور ہو چکا ہے وہ کیسے ہوگا تھا اس میں یہ پوچھا تھا کہ دیو میں اگر مطلب کیا جھوڑ دیا جائے کہ وہ بہو بچن بن جائے گا تو دیو گھڑ سمجھ رہے تو یعنی کہ دوسرا options آپ کا بالکل کریکٹ ہے دیو گھڑ سمجھ رہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں اگر آپ کو سیکھ رہے ہوں پچھلے سیٹ پیپروں سے تب جا کے آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی لگیں گے یہ اکتالیس ماں سیٹ پیپر ہے ہندی کا اور ہر سیٹ پیپر میں میں نے سینتیس questions لے کر کے آیا چالیس کا اگر تیس میں ہی ملٹیپلائی کروا دو چار تیا بارہ اور دو جیرو جی آ جائیں گے بارہ سو questions تو یہی ہو گئے یہاں تو پھر بھی ایک تالیس کا سینتیس میں کروا ہوگے تو لگوگ آپ کے چگدہ سو کے آس پاس questions نکلیں گے سمجھ رہے نا تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ practice کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ یہاں پر فائدہ ملے گا جہت ہیں مجہ ماں روچر لکھی پرد بغارے جت چھٹکے ہارٹ یا ہار سیتو کون کون رتنارے اس اوطرنوں میں کون سا رس ہے تو یہاں پر کون سا رس ہو جائے گا یہاں پر بیوست رس ہو جائے گا دیکھو میں آپ کو پچاس بار بتا چکا ہوں کہ اس طریقے questions examiner تب دیتا ہے جب اس کو questions paper ہارڈ بنانا ہوتا ہے اگر رس سے آپ کے کچھ questions آئیں گے تو وہ آئیں گے آپ کے کہ اس کا استھائی بہو کیا ہے سمجھ رہے تو mostly استھائی بہو آپ بلکل رٹ کے رہو سمجھ رہے next questions چھند بد پنگتی میں پریوکت سوربینجن کی سمنتہ کو کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹک تیسرا options آپ کا بلکل کریکٹ ہے next questions آپ کے سامنے اوصہ سنحلے تیر برساتی جے لکچمی سی ادھت ہوئی پیوک پنگتی میں کون سا لنکار ہے تو یہاں پر کون سا لنکار ہو جائے گا مانوی کرنا لنکار پہلا options آپ کا بلکل کریکٹ ہے نملے کے تیمیسے تتسم سبد بتائیے کون سا تتسم سبد ہے تو آپ کا جو صحیح انصر ہو جائے گا بے ہو جائے گا ددھی ددھی جو ہے وہ تتسم سبد ہے کس کا دہی کا تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور دوستو آپ لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ابھی حالی میں مہانائک ابیتہ بچن جی کو کرونا پوزیٹیف پائے گئے وہ بھی ہے نا اور سنائی میں آ رہا ہے کہ ساید ابھی سے بچن بھی کرونا پوزیٹیف ہیں تو دوستو ہماری انڈین اسٹڈی کی جتنے بھی فیملی ہے یا جو بھی اس دیس میں یا پورے ورلڈ میں کرونا سے پیڑے تھے تو انہی کے لیے ایک منٹ کوسس کیجئے گا دعا مانگئے گا کہ سبھی لوگوں کو کرونا مکت ہو جائیں جتنے بھی لوگ ہیں ہے نا اور پورا جو کرونا وائرس ہے وہ ہماری دھردی سے ہی چلا جائیں کیونکہ کسی نہ کسی روپ میں کرونا نے ہر ایک پریوار کو کشت پہنچایا ہے کسی نہ کسی روپ میں اگر آرثک درشتی سے دیکھیں تو پورے بھارت ورس میں یا پورے ورلڈ میں ہالوگا ہے سمجھ رہے اور اگر آپ کسی کرونا پیڑیت کو لے کر کے دیکھیں تو پورا گھر پر حیثان ہو رہا ہے ہے نا تو اس چکر میں دلوستو آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایک منٹ کا مان کیجئے گا جو بھی آپ کو اچھا لگے یا جس سے بھی آپ سمبندت ہو یا جو آپ کے گلی محلے یا جو بھی آپ کو ایسا کیس دکھائی دیا ہے تو ان کے لیے دعا جرور مانگیے گا پوجہ جرور کیجئے گا ٹھیک ہے نا نیکسٹ کوسنس ہے آپ کا کس کرم میں بیبرتر سوار ہے جلدی بتائیے بڑا جو ہے یہ بیبرتر سوار ہے یعنی کی چوتہ آپسنس کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے نملکت واقع میں کالی چھپے سبد کے پریہوچی سبد کا چین اس کے نیچے دیئے گا بکلپوں میں سے کیجئے بھگوان سب کو آسطوس مانا جاتا ہے جلدی بتائیے کالی سب کونسا ہے یہ سب اس سب جی کام کو کیا بتانا ہے پریہوچی سبد بتانا ہے لنبودر تو گڑیس جی کا ہوتا ہے ہے نا لنبودر تو آپ کا ہوگا نہیں تو آپ کا صحیح انصر کیا ہوگا پناکی پناکی جو ہے یہ سب کا پریہوچی ہے نملکت میں سے بھاگ بیواؤ کا سندی بکچھت کیجئے بھاگ بیواؤ کا صحیح سندی بکچھت کیا ہوگا تو صحیح انصر آپ کا کیا ہو جائے گا بلکل ٹھیک آپسن نمبر سی بھاگ بیواؤ یعنی تیسرا آپسن بلکل کریکٹ ہے کالے گہرے گدھانس میں دیئے گئے باکیانس میں اپیوک سبد کا چین دیئے گئے بکلپوں میں کیجئے ٹھیک ہے امتحان لینے والا بن کر جانا ہے پنوت کو اس بھی دیالے میں امتحان لینے والا بن کر جانا ہے تو اس کے لیے آپ ایک سبد واقعانسوں کے لیے ایک سبد آپ کو بتانا ہے امتحان لینے والا بن کر جانے والے کو آپ کیا بولی گئے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا بہہ ہو جائے گا پرکشک یعنی دوسرا آپسن کریکٹ نیکشٹ کوسن سے آپ کا کہ نملکت میں افسرگ کا صحیح پریوگ نہیں ہوگا نیلمبن میں نیلمبن میں بلکل ٹھیک نرہ کرنہ میں نر بلکل ٹھیک دوریو در میں دو گلت ہے دور افسرگ ہوگا دوریو در میں تو تیسرا یہ آپسنس بلکل کریکٹ ان مولن کا صحیح بلوم سبد بتائیے یہ کوسنس آپ کے ایکزام میں آ چکا ہے کہاں پر آیا یہ ہائی کوٹ میں آیا علاوہ آئی کوٹ سمجھ رہے علاوہ آئی کوٹ میں آ جائے ان مولن کا صحیح بلوم سبد کیا ہوگا تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا روپڑ چوہتہ آپسنس کریکٹ گو سالہ میں کونسا سماس ہے گو کی سالہ یا گائے کو جہاں پر رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں گو سالہ ہے نا تو یہاں پر کارک چننوں کا بودھ ہو رہا اور جہاں کارک چنوں کا بودھ ہوتا ہوتا وہاں تطپر سماس ہوتا بتا چکا ہوں نیکشٹ کوسٹنز کوپ منڈک ہونا معابرے کا صحیح ارث کیا ہے تو اس معابرے کا صحیح ارث کیا ہو جائے گا اتینت سیمیت گیان ہونا یعنی کی پہلا آپسنس کریکٹ بہادر سبد کیسا سبد ہے تو بہادر سبد جو ہے یہ ایک پرکار کا ترکی واسا کا سبد ہے یعنی کی تیسرا آپسنس کریکٹ ترنگ سبد سبد کا صحیح سمن آرتی چین کیجئے ترنگ کا صحیح سمن آرتی کیا ہو جائے گا تو ترنگ کا سمن آرتی ہوگا ارمی چواتھا آپسنس کریکٹ راشت کی فلندہ بلینگز میں ہی دیزواسیوں کی فلندہ بلینگز نہت ہے تو دیکھو راشت کی پرگتی میں ہی دیزواسیوں کی انتی نہت ہے یعنی کی تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر انڈینز یا ہر بھارتیوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو میں بھارت کیلئے کیا کر سکتا ہوں سمجھ رہے بھارت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ مطلب ایسا سوچنے لگے جو آپ کے مطلب دائرے میں نہ ہوں جیسے اگر آپ نے کسی گریب کی بھی مدد کر دی تو اس میں آپ نے بھارت کا ہی یوگدان کیا ہے سمجھ رہے وہ کیسے کیونکہ گریبی کو آپ ختم کرنے کی عرب آگے بڑھے سمجھ رہے تو یہ راشت کی عرب آگے بڑھے اور راشت کی انتی کیلئے آپ آگے بڑھے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر بھارتیوں کو سوچنا چاہیے کہ بھارت کیلئے کیا کر سکتا ہے اپنی اکسان اوصار آسال کا ایک دن ناٹک کے رچناکار کون ہے جلدی بتاؤں تو آسال کا ایک دن راٹک کے رچناکار موہن راکیز تیسرا اپسانس کریکٹ ہلی گاٹی کے رچناکار کون ہے یہ ایک رچنا اس کے رچناکار کون ہے رام ناران پانڈے چوتھا اپسانس کریکٹ بچوں کی کہانیاں لکھنے اور لکھنے والے اور چاچا چودری پاتر کی رچناکار کون ہے جلدی بتاؤں چاچا چودری پاتر کے رچناکار بہت ایمپورٹینڈ کوسنس ہیں تو پران کمار سرما یعنی دوسرا اپسانس کریکٹ لاشٹ کوسنس اور ایمپورٹینڈ کوسنس کے برس انیس سو پنچپن میں راشتی اکادمی پرسکار کسے پردان کیا گیا تھا جلدی بتاؤں تو اس کوسنس کا آنسر جو ہے وہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے تو دوستو فلال کی ویڈیو مصرف اتنے ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کو رہنا نہ بھولیں کیوں کی مروجانہ ایسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت